بائی دا تے بائی دے پروار دا ہاں انسلا دیکھو کرے موت ہوئی ویا شید دیا تے بائی تا رنے دے پیچ بیٹھا وہ تھوڑا بار سا اوڑ بڑا سی تھا کر کسی تھوڑا یندرہ کے اتھے گن لکا رہے ہیں ایک کمال دے ہاں انسلا سارے کسانوں پہ میرے پیتا جی پہ سب پہ بہت لاکھیا برسائی ہیں وہاں پہ ایک بار نہیں لگا تا چار بار کسانوں پہ لاکھیا برسائی ہیں چار بار کاران کیا اس کا چار بار انہوں نے بول رکھا تھا اس دن ان کا یہی پروگرام تھا آج سارے کسانوں کا سرفوڑ دینا ان کے سر کے پیچھے پیچھے گاٹھ بڑنی ہوئی تھی میں نے سوچا چلو چلتے ہیں اور بولے نہیں وہاں پہلے سارا کرنال بلوک رکھا جو اور کسانوں کو چوٹے لگئی ہوئی ہے نا ان کو بھی کسی کا ملارک اس دن کٹا نہیں تھا مطلب ہوا نہیں اس دن کسی کا بھی الاز کسی کا بھی الاز نہیں ہوا تھا پورا کرنال بلوک رکھا تھا جو کسان تھے وہ تو پندرہ کلومیٹر دور بیس کلومیٹر دور بیٹھے تھے اپنے آرام سے ان کے اوپر بیٹھے بیٹھے پہ سرکار نے لاتھی چارج کب ہوئی پھر ان کی موت کیسے ہو تو جب وہ بولے ایک میرے کو لیٹ لینے اندر تھکے ہوئے تھے تو ہم نے بھی سوچا بھائی تھک کیا ہے اس دن گرمی بھی بہت زیادہ تھے اس دن تھائیس تاریخین میں اولاد بھائی تھکے ہوئے ہیں ان کو لیٹ لینے جیسے ہی ان کو صبح اٹھانے کایا ہے تو ساتھ ساتھے ساتھ بج گئے تھے میں نے سوچا بھی تک اٹھے کیوں نہیں ہے تو میں ان کو اٹھانے کایا تھا تو پورے ہوئے تھے سرکار نے ایک بیان دھتا ہے جس دے چننے نے کہا کہ ایس ڈی ایم دے شابد گلت ہو سا دے آپ پار او دی نیت او دی مانشاں گلت نہیں سی پار اے نیت جے سائی سی تا فیرے دے بچ کسے دی جان کیوں گئی ایک کسا نو جان گمونی پائی کار دیا تصویران تسی سکرین تے دیکھ رہے ہو ایک بے حد عام کسان ایک کسانی پروار چو اٹھ کے بندہ تار نیا دے بچ پہنچ دا ہے جتھے سو انو پتا ہوبے بھی تھوڑے کوڑے پومی تھوڑے کوڑے جیڑی زمین ہو دے چو سو انو سنگرش کرنا پہنا رجگار دے لئی تا بندہ ناڑ پشو پالندہ کام بھی کردہ ہور بھی کردہ پر ساریاں سکیمہ بندے دیاں بھائی تا ریاں ترا یہاں رہ گیاں کیونکہ سرکار نے ایک ادیش دتے جیدے بارے سرکار دا کہنا بھی شاب دگلت تھی نیت صحیح نہیں سی پر اس پروار لکہ میں سمجھا گے کہ نیت صحیح سی یہ سرکار باد جانتی ہوگی میرے ناڑ بھائی جڑے شید ہوئے شیل کاجل جی انہا دے بیٹے آئیننے گلوات کروں گا میں بھائی جی اپنا نام دستو اپنا نام بتا دے ساہی لگا بھائی ہوا کیا تھا اس دن آپ کو پتا 28 تاریخ کو بستار ٹول ٹیکس پہ جو کسان تو جو پچھلے لگا تھا نو مہینے سے رام سے بیٹھے تھے اس دن کرنال میں خٹر صاحب کا پروبرام تھا جس کے بعد کسان نوہ صرف یہ ہی تھا اگبا ان کو صرف کالی جنٹے دکھانے ہیں لیکن پرساسن نے پورا سرب لوگ کر دیا تھا جس کے بعد جہاں وہ نو مہینے سے لگا تھا جس کے بعد آپ نے ایک ویڈیو دیکھا ہے میں نے بھی دیکھا ہے جو میرے بھیکٹی کا تباہی ہیں سب انہیں دیکھا ہے اس میں سٹی ایم بول رہا ہے کسانوں کا سرف ہوڑ دو کوئی بھی کسان بینہ صرف ہوڑے گھر نہیں جانا چاہیے تو وہاں پر سارے کسانوں پر میرے پیتا جی پر سب پر بہت لاتھیا برسائی ہیں وہاں پر ایک بار نہیں لگا تھا چار بار کسانوں کے اوپر لاتھیا برسائی ہے چار بار کارن کیا اس کا چار بار انہوں نے بول رکھا تھا اس دن ان کا یہی پروگرام تھا آج سارے کسانوں کا سرف ہوڑ دینا ہے آج ان کا اٹھانا جو کمبلہ میں آندولن ہوا تھا کھٹر ساپکہ ہلی کوپٹر نہیں اٹھنے دیا نیچے اٹھر نہیں دیا تھا اس کے کارن ان کو ایک لوگوں کے کسانوں کے پرتی ایک جائر بنا ہوا تھا جو جائر ان کو نکالنا تھا بھائی بس تاڑا ٹول پر جو کسان بیٹے ان کے اوپر لاتھی چارج کر کے جو جائر بنا ہوا تھا وہ ان کو نکالنا آپ کے پتا جی روز جاتے تھے وہاں پتا جس دن سے کسان آندولن چلا لگاتار نو مہینے سے پورا پناہ سے ہوگ دے رہے تھے تو پہلے بھی وہ ایکٹیو رہتے تھے جب بل آئے ہیں تب سے زیادہ ایکٹیو رہتے تھے لیکن جب سے لگاتار یہ آندولن چلا ہویا نام 26-23 نومر سے تو تب سے لگاتار آندولن کسی ہوگ بنے رہے تھے لیکن آپ بتا رہے ہیں جیسے چلو میں یہ پوچھتا ہوں کہ پھر وہ جب گھر میں آئے ہیں نا اس دن تو ان کے چوٹ لگی ہوگی آپ نے پھر کیا دیکھا اس دن کتنی چوٹ لگی ہوگی جس دن میں سب سے پہلے آپ کو بتاتا تھا جب گھر آئے دینا سارے کپڑے تو خراب ہوئے تھے کئی مٹی لگی ہوئی تھی کئی خون لگے ہوئے تھے تو آ کے وہ بیٹھے میں نے دیکھا کافی پریشان چاہ رہا تھا تو میں نے پوچھا میں کیا بات ہوئی وہاں پہ وہ بول رہے تھے آج جیسا لاتھی چار جنگی میں میں نے کبھی نہیں دیکھا ایک بار نہیں پرساسنے لگا تار چیار بار لاتھیا برسائی ہے کسانوں کے اوپر لگا تار اور تو میں نے دیکھا جو وہ ان کے سر کے پیچھے بھی چوٹ لگی ہوئے تھی کمر میں بھی اور ٹانگوں پہ ساری جگہ لاتھیا لگے ہوئے تھے ان کو کبھی رہا داس رہا بھی جدو کرے آئے بھائی تو پھر بھائی نے دسیا بھی اے ہو جا لاتھی چار جنگی دیکھیا چار وری انہیں پولس نے ڈنڈے سوٹیاں دے رہا جڑا حملہ کیتا پھر آپ نے بولا ہوگا کہ کسی کو دکھاتے ہیں ہاؤسپٹل میں میں نے ان کو بولا تھا چلو آپ کو میں لے کے چلتا ہوں آپ بول رہے ہیں میرے سے بھی جو بڑی عمر کے کسان جو بزرگ ہیں ان کو بھی لاتھیا برسائی گئی ہے کچھ نیام جبیدار کے بچے ہیں چھوٹے موٹے چھوٹے لگتی رہتی ہے ان کے سر کے پیچھے بھی گاٹھ بنی ہوئی تھی میں نے سوچا ہوں چلو چلتے ہیں وہاں پہلے سارا کرنال بلوک رکھا جو اور کسانوں کے چھوٹے لگی ہوئی ہے ان کو بھی کسی کا ملار اس دن کٹا نہیں تھا مطلب ہوا نہیں اس دن کسی کا بھی علاج نہیں ہوا تھا پورا کرنال بلوک رکھا تھا جو کسان تھے وہ پندرہ کلومیٹر دور بیس کلومیٹر دور بیٹھے اپنے آرام سے ان کے اوپر بیٹھے بیٹھے پہ سرکار نے لاتھی چارج تاب بیرے بیرے نے ہونے جو میں دستے ہیں بیجے تو کرے آیا بھائی ہے جو شیل کاجل بھائی سی تاک کہا ابھی تو انہوں کی تو دکھا آدھنے بندے دا ہاں اس راں دیکھو کہا دے سکٹاں بھائی دیا رہے نہیں ہاں کوئی گالہ نہیں اوزدان کہہ رہے ہیں یا بھی شہر میں انٹر نہیں ہونے دیا مطلب جو آئے بھی لوگ جو اور بھی آئے تھے نا بول رہے تھے جب وہ چوٹ لگی ہوئی تھے نا پھر بھی وہ تھوڑے ہٹے 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 تھے مان لہے اتنا محسوس نہیں کر رہے تھے ایک ان کو یہ تھا ان کے من میں کوئی میرے سی بزرگ تھے ان کو بھی کافی لاتھی ہے جو آپ سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہو فوٹو آئے ہیں جو میندرپونیا جی ان کے بھائی آ سکے ان کا بھی کافی چوٹے لگے ہوئی تھے وہ کہا رہے تھے بھائی کسی کو بھی سار کے اندر انٹری ان دے رہے ہیں کوئی بھی کسی کو بھی کرنال سارا بلوک کر رکھا بھائی سر یہ بھی ایک سائیڈ سے آیا تھا کہ ہارٹ ٹیک کی وجہ سے ہارٹ ٹیک کچھ نہیں تھا پر اسے پلیس پرساسن نے تو اپنا بچاؤ کرنے کے لیے بول دیا تھا ہارٹ ٹیک ہے یہ بول رہے تھے لیکن جب وہ گھر آئے تھے وہ تو میں نے دیکھا انہیں سر کے بیچے گانٹ بنی ہوئی تھی پھر میں نے بولا میں نے آپ کو لے کے چلتا ہوں وہ لے کچھ نہیں ہم زمیندار کے بچے ہیں چھوٹی موٹی چھوٹے لگتی رہتی ہے میں نے بولا پھر میں آپ کو پینکلر دیتا ہوں بس میرے کو لیٹ لینے دو ہمیں تھکا ہوں کافی تو میرے کو لیٹ لینے دو کیا ہوں توmates چھوٹے ڈیڑھ اکڑا ڈیڑھ اکڑا ہے 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 ایک بھی لفظ اپنے مو سے انہوں نے آج تک کیسانوں کے لئے آج تک نہیں بولا میں پورے سے اکتیسان مرچے کبھی آپ کے چینل کے مادے ہم سے دینے نواد کرتا ہوں جو میرے لیے لڑائی لڑنے کے لئے تین چار دنوں سے یہاں لگاتار اپنا درنا پر درسن کریں ابھی تک پرساس میں کوئی بھی ایسی کاروائی نہیں ہے جس میں وہ ایس ڈی ایم والے مددے پہ تو ان کا کرنال سے چنڈگرڈ پرموشن کر دیا اس چیز پہ بھی ہم بول رہے ہیں بھائی اس نے کیوں پر تین صدو کا مقدمہ وہ کسی چیز کی بات سننے کے لئے حاضرینی ہے بلکل جی یہ آہ جو میں بھائی کہہ رہے ہیں یار گلنا تو بلکل صحیح آپ آرہ سوچنا بھوگا سانوں سارے انوں دوستوں کے آسی کی کارنا کی سوچنا کیڑے پاس سے توڑنا ایک ایک تیدی لڑائی ہے اینوں اے دے چھ ساڑھا ہونا اس لی بھی ضروری ہے کیونکہ جے کسان نہیں ہے اے چی جانوں اے نظام اے دینا اے ٹکر لائے سکے انوں بدل سکے پھر کوئی نہیں بدل سا دا بھائی تھوڑا بہت باتا نوات اس ویڈیو دا حصہ بنو موسیقی